داماد حضور مودے سے قبیر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شاہد رضا صاحب کی بلا حمد علی قادری مدزلہ و نورانی میں حضرت کی بارگاہ میں نہیتی عدب اعترام سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریب لائیں اور اپنے نورانی کلمہ سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں آئیے سبی حضرات اپنے قائد و رحمہ کا استقبال نعرے تکبیر و نعرے رسالت کی گونج میں کریں نعرے تکبیر و نعرے رسالت جسنے گوسل ورا مسلکِ علی حضرت حضرت مفتی شاہد رضا صاحب کی بلا السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ السلام علیکم الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الحمد الشافرین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و اشرف المرسلین وعلی آلہ و اصحابه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعباد الرحمن الذین جمشون علی الارض هوناء وَإِذَا خَاقَبَهُمُ الجَاهِدُونَ قَالُوا سَلَامَ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظيم وصدق رسوله النبی جل امیر کریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَالَمِينَ خدا کی فضل سے ہم پر ہے سایہ غوثِ عاظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارہ غوثِ عاظم کا مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو مریدی لا تخف کہہ کر تسلیدی غلاموں کو قیامت تک رہے بے خوف تندہ حوثِ عاظم کا عزیزانِ مِلَّتِ اسلامیہ ابھی آپ میرے برابرِ نسبتی نبیرِ حضورِ صدر الشریحہ شہزادِ حضورِ محطیثِ قبیر حضرتِ علامہ بفتی حبو یوسف محمد اظہری قادری زیدہ مجدہوں سے بڑا بلگلہ انگیز سرکارِ عوثِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت و ولایت پر مشتمل شعلہ بار خطاب سماعت پر رہے تھے وقت کی قلت ہے اور توڑی ہی دیر میں عالمِ اسلام کی حقری شخصیت پہلِ سنت کا مقتدہ پہلِ سنت کا حنوام ہزاروں ہزار حنوائے کرام کے استاز شہزاروں جانشینِ حضورِ صدر الشریعہ ممتاز الفقہ محطیثِ قبیر حضرتِ علامہ الحاج الشاہ مفتی زیاؤل مصطفی صاحب قبلہ مدد اللہ علی رونقِ اشتیز ہوں گے ان کی زیارت سے میں ہم اپنے آپ کو مشکل کریں گے اور ان کے زبانِ فیضِ ترجبان سے نور کی طرح چھڑتے ہوئے موٹیوں کو بھی اپنے دامن میں سمیٹیں گے آئیے سسلِ گفتگو آگے بڑھانے سے پہلے ہم سب ایک بار مل کر حضور سرورِ سرورا فاتمِ پیغمبران نبیِ آخر الزمان سیاحِ لا مقا علیسِ الغریبین داحتِ العاشقین مرادِ المشتاقین حضورِ رحمتِ للعالمین جنابِ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے قسمانہ میں برم دعوات سے درود و سلام کا نظرانہِ عقیدت پیش کر لیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ السلام و مولانا محمد و علیہ السلام و مولانا محمد و عزن اونییی وکرم منبع علم و الحلم و الحقم و آلہی و اصحادہی و بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جتنا بھی وقت دیا گیا ہے اس میں میں دونوں کام کروں گا کچھ تازہ اشعار سرکار غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مرکبت کے طور پر انہی کے قرم سے جو تیار ہوئے آپ اسے محبت کے ساتھ سماعت دن لیجئے سنیں گے ایک مدور پورا مجمع بلند آواز سے بلے سبحان اللہ ایسی ہی سن لیجئے گا میرے غوث عاظم کی میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے ایک میں نہیں ان کا ایک میں نہیں ان کا دو جہاں سوالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے کس میں دیکھے رب تیرا نعمتیں کھلاتا ہے کس میں دیکھے رب تیرا نعمتیں کھلاتا ہے کس میں دیکھے رب تیرا نعمتیں کھلاتا ہے کیا کوئی سمجھ پائے کیا کوئی سمجھ پائے اردبہ کتلا عالی ہے کیا کوئی سمجھ پائے اردبہ کتلا عالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے غوث کی نگاہوں میں وہ اثر دیا رب نے غوث کی نگاہوں میں وہ اثر دیا رب نے غوث کی نگاہوں میں وہ اثر دیا رب نے چور ہو گیا اردبہ دال چور ہو گیا اردبہ دال ایک نظر جو ڈالی ہے چور ہو گیا اردبہ دال ایک نظر جو ڈالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے اور ازن رب سے اٹھے کہہ کر ازن رب سے اٹھے کہہ کر زندگی عطا کر دی ازن رب سے اٹھے کہہ کر ازن رب سے اٹھے کہہ کر ایسی غوث عاظم کی ایسی غوث عاظم کی شان زل جلالی ہے ایسی غوث عاظم کی شان زل جلالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے میرے سرکارے غوث عاظم لوگوں کی قسمتیں قسمتیں بدل دینا کام شاہ جیلوں کا قسمتیں بدل دینا کام شاہ جیلوں کا کام شاہ جیلوں کا کام شاہ جیلوں کا بارگاہ مولا میں بارگاہ مولا میں وہ مقام عالی ہے بارگاہ مولا میں وہ مقام عالی ہے میرے غوث عاظم کی شان ہی نرالی ہے حشر کے سلا تم میں لاج میری رکھے لینا حشر کے سلا تم میں لاج میری رکھے لینا حشر کے سلا تم میں لاج میری رکھے لینا دامن عمل میرا دامن عمل میرا نیکیوں سے خالی ہے دامن عمل میرا نیکیوں سے خالی ہے دامن عمل میرا نیکیوں سے خالی ہے دامن عمل میرا اور کشتی خیات اپنی کیسے ڈوب سکتی ہے کشتی خیات اپنی کیسے ڈوب سکتی ہے کشتی خیات اپنی ازیرت اپنی کیسے ڈوب سکتی ہے دامن عمل میرا دامن عمل میرا کیسے ڈوب سکتی ہے ڈوبی کشپی برسو کی غوث نے نگالی ہے ڈوبی کشپی برسو کی غوث نے نگالی ہے سارے تکبیر سارے رسالت جس کے غوثل ورا رمان اللہ سو اشار اور بھی ہیں لیکن ایک شیر پڑھ کے میں مقتہ پڑھتا ہوں پھر کبھی اور اس کو پوری پڑھنگا لیکن جو شیر میں پڑھنے جا رہا ہوں لی اس شیر پر آپ توجہ دیں اور حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت الرزوان جو اسی پالی کی سرزمین پر تشریف لایا کرتے تھے اور برسوں تک تشریف لائے اور اپنے فیضان سے پالی والوں کو خوب مانا مانا کیا اور پھر اس کے بعد انہی کے سفے میں اللہ تعالی نے انہی کے جانشین حضور محدث کبیر کو آپ حضرات کے اس شہر پالی کے لیے رحمت و کرم کا بادل بنا کر کے بھیج دیا اور رحمت اللہ چوتیس سال سے مسلسل اور چالیس سال سے زیادہ ہو گئے کہ اس حضور محدث کبیر آپ کے شہر پالی میں خاص طور سے اس گیارامی شریف کی منجلس میں تشریف لاتے ہیں تو حضور تشریف لاتے ہیں کرم فرماتے ہیں حضور محدثی کبیر کو پایا کیسے آپ نے اسی گیارامی کے سفر میں اس چیز کو سامنے لکھی ہے اور یہ شماعت قلیش ہے میرے وہ سے عاظم کی شان ہی نیرانی ہے گیارامی کے صدقے میں گیارامی کے صدقے میں دامن زیادہ پایا 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 دامن زیادہ پایا دامن زیادہ پایا موسیقی 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 تعالی نے ہر دور میں ایمان کے محافظین کی جماعت بھی اپنے بندوں کے درمیان بھیجی اس لیے بھی پوری کائنات میں سب سے زیادہ قیمتی جو چیز ہے سب سے قیمتی جو سامان ہے اور سب سے بڑی جو دولت ہے وہ دولت ایمان ہے چور اور ڈابو حملہ جو کرتے ہیں اسی دولت کو لوٹنے کے لیے اور اسی کی چوری کرنے کے لیے وہ جہاں بھی دولت ہوتی ہے وہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اللہ تبارک پہ تعالی نے اس عظیم دولت کے محافظین کی جماعت تیار کی ہمارے درمیان بھیجا اور ہمیں ارشاد فرمایا یا اجہاللذین آمنتق اللہ اے ایمان والو جب ایمان جیسی عظیم دولت اپنے پاس رکھتے ہو تو اس دولت میں مزید نکھار پیدا کرنے کے لیے اس دولت میں اضافہ کرنے کے لیے اس دولت کو اور قیمتی بنانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی کی خشیت پیدا کرو اللہ تعالی کی بارگاہ کا تقوی اختیار کرو اور جب یہ چیزیں تمہیں محسر آ جائیں کہ دولت ایمان تو پہلے سے ہے اب تم دولت ایمان کے ساتھ ساتھ متقیوں پر حیزگار بن رہے یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جن چیزوں سے تمہیں منع فرمایا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے لگے جن چیزوں کا رب کائنات نے حکم دیا ان چیزوں کو گنپننے لگے اور جب متقیوں پر حیزگار بن گئے تو اب اس دولت کے لٹنے کا خضرہ زیادہ ہو گیا تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اندر وہ طاقت نہیں تمہارے اندر وہ قوت نہیں تم اپنے اندر وہ بساط نہیں رکھتے کہ اس عظیم دولت کی تم حفاظت کر سکو تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ اس دولت عظیم کی حفاظت کے لئے کونو معصادقین تم سچوں کا دامن پکڑ لو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ اور جب تم اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالی کی دیوی عظیم نعمت نعمت ایمان یہ بھی محفوظ ہو جائے گی نعمت تقوی یہ بھی محفوظ ہو جائے گی اور اولیاء کے دامن میں رہنے کے بعد حفاظت وہ کریں گے اور ان کے کرم کی برسات بھی تمہارے اوپر ہوتی رہے گی ان کے کرم کی عنایات کی برسات بھی تمہارے اوپر ہوتی رہے گی یہی وجہ ہے کہ ہم آج سرکارِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کی بیاروں میں شریف مناتے ہیں کہ وہ مانتے ہیں اسی گنیات پر مانتے ہیں کہ ہم سرکارِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ کے دربار سے جو باڑا پڑھ رہا ہے آپ کی عنایات اور آپ کے الطاف کی جو بارشیں ہو رہی ہیں اپنے دامن میں سمیٹے ہیں کوئی یہ نصب ہے کہ گیارمی شریف کی محفل منافذ کر کے سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محفل ان کے نام کی محفل منافذ کر کے ہم سرکار غوث آدم کے فضائل میں کوئی اضافہ کر رہے ہیں ہرگز ہرگز نہیں سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فروردگار عالم نے پہلے ہی اتنا معزم بنا دیا ہے اتنا معزز بنا دیا ہے اتنا اونچا بنا دیا ہے اتنا اونچا بنا دیا ہے کہ ہم اور آپ کیا حقیقت رکھتے ہیں اولیاء کے عام کا معاملہ یہ ہے کہ وہاں کیا جود و کرم ہے شہیبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اس دربار سے اتنا عطا کر دیا گیا ہے کہ وہاں کیا مردبہ غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم عالا تیرا اللہ نے اتنی بلندیاں عطا فرما دی ہیں کہ اپنے زمانے کے اقتاب اپنے زمانے کے اوتار اپنے زمانے کے اغبار اس وقت سے لے کر کے صبح اقیام مبتر کتنے بھی ہوں گے سارے اولیاء اکرام کی گردنیں سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طروع ممارک کی نیچے تبی ہوئی ہیں اللہ نے اتنا مرتبہ فیل ہی عطا فرما دیا ہے اس لیے کوئی اپنے دھر میں اپنے دن میں اور اپنے دماغ میں یہ بات کبھی نہ لائے کہ ہم سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گیارمی کر رہے ہیں وہ ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ کا احسان عظیم ہے تو وہ نے اپنے زگر جمیر کی مجلس میں ہم کو آنے کا موقع عطا فرمایا ہے ہمیں انہیں نے بلایا ہے اس لیے کہ رب کائنات نے سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ کمال عطا فرمایا ہے وہ رفاعت عطا فرمائی ہے اور وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ اللہ دبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں کو سرکار غوث آدم رضی اللہ کی مٹھی میں رکھ دیا ہے جب چاہتے ہیں اپنی طرف سے پھیل دیا کرتے ہیں جب چاہتے ہیں اپنی طرف پھیل دیا کرتے ہیں یہ اللہ کا کرم ہے کہ سرکار غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ نے ہم اہل سنت و جمعات کو ہم غلامانِ عالی حضرت کو ہم غلامانِ مفتی آدم کو ہم غلامانِ تالی شریعہ کو اور ہم غلامانِ محدثِ قبیر کو حضرت سرکار غوث آدم نے اپنی طرف پھیل لیا ہے آج ان کا ذکر جمیر ہم کر رہے ہیں ہم ہی ذکر سے ذکر جمیر نہیں کر رہے ہیں سرکارِ غوثِ آدم کی یارمین ہم ہی نہیں مرا رہے ہیں یہ اٹھائیے حضرتِ شاہ ولی اللہ محدثِ دہلیوی کی کتاب کلماتِ طیبات ہے اور اس میں وہ حضرتِ سیدنا مرزا مظہرِ جانا جان 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 رضی اللہ تعالیٰ کا ایک باقیان اقل کرتے ہیں حضرتِ مرزا مظہرِ جان جان کون ہے جن کا ذکر سرکارِ آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی فتابہِ رضویہ میں ملتا ہے ان کے تعلق سے ایک استفتہ بھی کیا گیا ہے اور آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے حضرتِ سیدنا مظہرِ جانا مرزا مظہرِ جانا رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر جمیر بھی فرمایا ہے آپ نے استفتے کا جواب بھی دیا ہے تو انہی کا واقعہ اپنے کلماتِ طیبات میں شاہ ولی اللہ محدثِ دہلیوی لکھتے ہیں کہ حضرتِ سیدنا مرزا مظہرِ جانا رضی اللہ تعالیٰ وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو بھر کے وقت میں ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا اور سوتے سوتے میں خواب دیکھ رہا ہوں خواب کیا دیکھ رہا ہوں کہ تخت بچھا ہوا ہے اور مجمع لگا ہوا ہے اور کس کا مجمع لگا ہوا ہے ہم جیسے انہوں کا مجمع نہیں آپ جیسے انہوں کا مجمع نہیں ہے فرماتے ہیں تخت پر اولیاء اللہ مراقبہ میں مصروف ہیں اولیاء اللہ مراقبے میں مصروف ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کے محبوب اولیاء مراقبے میں وہاں پر موجود ہیں کہاں پر موجود ہیں تخت پر موجود ہیں اور وہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جہاں اپنے زمانے کے افتاب و افراد اپنے زمانے کے اولیاء اپنے زمانے کے افراد وہاں پر موجود ہیں وہی ایک طرف میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ مراقبہ کیے ہوئے ہیں تو دوسری طرف حضرت سیدنا ساجہ نقشبند ساجہ شاہ پودین سہر فردی اور خادہ بہت دن نقشبند رضی اللہ تعالیٰ انہما یہ بھی وہاں پہ موجود ہیں اور اس کے بعد نگاہ اٹھتی ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ سیدنا تائفہ حضرت سیدنا جنہد بہدانی رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی ایک تقیر پر ٹیک لگائے ہوئے مراب براجمان ہیں سارے اولیاء اکرام کا یہ مجمع ہے اور اس کے بعد میں دیکھتے ہی دیکھتے یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ سارے اولیاء اکرام اٹھتے ہیں سیدنا جنہد بہدانی بھی اٹھ رہے ہیں ساجہ نقشبند بھی اٹھ رہے ہیں اور بڑی تیزی کے ساتھ ایک طرف جاتے جا رہے ہیں میں لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ اولیاء اکرام کی جماعت کہاں جا رہی ہے سیدنا جنہد بہدانی کہاں تشریف لے جا رہے ہیں تو لوگوں نے بتایا کہ مولا کائنات علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے ان کے ویلکم کے لیے اور ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے مولا کائنات کے استقبال کے لیے یہ سارے اولیاء اکرام تشریف لے جا رہے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے اولیاء آگے پڑھتا جا رہا ہوں کیا دیکھ رہا ہوں کہ سیدنا مولا کائنات علی مرتضہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف رہی ہیں اب ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ اور موجود ہے اور وہ ہاتھ بڑی عزمت کے ساتھ بڑی عزت کے ساتھ بڑی قرامت کے ساتھ حضرتِ سیدنا مولای کائنات علیہ مرددہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پکڑے ہوئے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ حضرتِ سیدطابعین حضرتِ سکرنا او ایسے قرنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہیں جن کا ہاتھ حضرت سیدنہ مولا قائنات علیہ مرطزہ رضی اللہ تعالیٰ پکڑے ہیں سیدنہ اویز میں قرنی رضی اللہ تعالیٰ کا طریقہ اور اس وقت کا بعملہ کیا تھا سیدنہ اویز سے قرنی رضی اللہ تعالیٰ کمبل پہلے ہوئے تھے اور جو میں تھے اور اسی طریقے سے آب کے پاؤں بھی دو سی طرح نہ تھے اس عالم میں حضرت سیدنہ مولا عکینات علیہ مرتزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھ تو پکڑ کر کے آگے پڑھتے ہو جا رہے ہیں اب یہ پورا قافلہ چلتا جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے اولیاء اکرام کی جمعات بھی مولائے کائلات اور حضرت ویسے قرنی کے پیچھے بھی جا رہی ہیں ہم میں کیا دیکھ رہا ہوں کے سامنے ایک ایسا حجر مبارک موجود ہے جس حجرے پر اللہ تعالیٰ کے نور کی برسات ہو رہی ہے اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے ہنوار و اکرحفران کی باران اکرام نادل ہو رہی ہے پورا حجرہ منور ہے پورا حجرہ روشن و منور ہوئے کاما ہے میں اس کو بات پوچھتا ہوں یہ لوگ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں کہاں اس میں جا رہے ہیں تو اب بتانے والے بتا رہے ہیں کہ آج جو ہے حضرت شیخ عبدالقادر جیدانی کی گیارہمی ہے اسی گیارہمی میں شرکت کے لیے مولائے کائلات ویسے قرنی نے دی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اب ہماری اور آپ کی کیا حقیقت اور ایسیت ہے ہم جتنا اپنے قسمت پر نعاز کریں اور جتنا دھمن میں کریں وہ کم ہے کہ سرکار غوث عظم رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم میں ہم کو رہ لیا اور اپنے دامن میں ہم کو چھپا لیا ہے سارے تکبیر سارے رسالت مسرکِ آلہ حضرت جس نے غوث الورا جس نے غوث الورا حضور فہدیسِ قبیر حضور مہدیسِ قبیر حضور مہدیسِ قبیر حضور مہدیسِ قبیر نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت مسرکِ آلہ حضرت جس نے غوث الورا جس نے غوث الورا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت حضور مہدیسِ قبیر ممتاز الفقہ سلطان الاساتجہ سلطان الاساتجہ جانہ سینِ حضور صدر الشریعہ حضور محدثِ کبیر پیر و مرشد رہبرِ شریعت عابروِ سنیت میں پہلے ہی انذکر جنگا تھا کہ وقت بہت کم ہے اور حضور محدثِ کبیر مددلہ العالی کی زیارت بھی کرنی ہے آپ کے پرمانے پر یہ بات حق و شغل کی منا ہے اس لیے ہم نہیں آج کے اس زمانے کے سارے علماء حضرت کی گفتگو کے محتاج ہیں اور ضرورت اس بات کیے کہ حضرت ہی کی گفتگو کو سماعت کیا جائے دامن میں سمیتا جائے اور اسی کو پھیلائے جائے یہی سب سے بڑا کام ہمارا ہے سب سے بڑی ہماری لیے سعادت یہی ہے اس لیے تخریر کرتے اور سنتے رہیں گے لیکن جو سب سے اہم کام ہے کہ بزرگوں کے کلمات میں جو فائدے ہوتے ہیں جو برکتیں ہوتی ہیں اور جو اثرات ہوا کرتے ہیں وہ ہمیں اور آپ میں پیدا نہیں ہو سکتے ہیں اس لیے کہ ان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رب کی رضا کے لیے سوتے جاگتے اڑتے بیٹھتے ہیں تو اب معاملہ یہ ہوتا ہے کہتے یہ ہے بات خدا کی ہوتی ہے فرمان پروردگار عالم کا ہوتا ہے زبان میں پیغام ان کا ہوا کرتا ہے اس لیے آپ قیمتی باتوں وہ سماعت کرنے کے لیے تیار ہو جائیے کونسی قیمتی بات اور کس زبان فیضہ ترجمان سے اللہ تعالیٰ نے حضور محدث قبیر دامز اللہ العالی کے زبان عبدس میں وہ تاثیر پیدا فرمائی ہے کہ الحمدللہ یہ فقیر ایک نہیں درجنا ایسے چہروں کا غواہ ہے کہ حضور محدث قبیر کی بارگاہ میں لوگ آئے حضور اولاد نہیں ہو رہی یہ دعا فرما دیجئے حضرت نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے اولاد سے مالا مال فرمایا ہے ایک نہیں درجنوں چہرے میری نگاہوں کے سامنے ہیں اللہ تعالیٰ نے زبان میں وہ تاثیر پیدا فرمائی اس لیے ایسی باتوں کو سماعت کیجئے میں بیان کرنے پر آؤ تو بہت کچھ بیان کر سکتا ہوں ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ ملاوی کے سرزمین پر ایک بچہ کٹنپ کر لیا گیا ایک چھوٹا سا بچہ پانچ سال کا کٹنپ کر لیا گیا اسے ڈاکو اٹھا لے گئے اور اٹھا لے جانے کے بعد اس کے والدین کو فون کیا اور کتنا مالا چالیس لاکھ ڈالر مالا ہوں گے چالیس لاکھ ڈالر مالا کتنا پہار لاکھے تو تب اس کے بعد ہم بچے کو چھوڑیں گے چالیس لاکھ ڈالر ہندوستانی ادبار سے کتنا ہوگا تقریباً آج کی قیمت کے حساب سے ساڑھے اٹھائیس کروڑ روپی ہوگی اتنا انہوں نے مانگا کی اتنا دور تک جا کر کے ہم اب وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ادھر فون کر رہے ہیں اور ادھر رابطہ کر رہے ہیں تو چونکہ میں بھی وہاں رہا ہوں مجھ سے بھی رابطہ ہوں نے کیا ماں الگ رو رہی ہے باپ الگ رو رہا ہے چچا الگ رو رہا ہے کسی طریقے سے حضور کی بارگاہ میں ارض کر دیں حضور سے دعا کرا دیں کہ اس طریقے سے ہمارا بچہ آ جائے الحمدللہ رب العالمین فوراً حضرت کو میں نے فون کیا قیفیت بتائی اور حضرت نے پڑے والحانہ انداز میں رب کی بارگاہ میں دعا کیا حضرت کی دعا کے دو گھنٹے کے بعد بچہ مل گیا کہ میں سچتصیب آپ ہو کہ آپ ہر سال پلا نہ گا حضور محدثِ قبیر کے دعاوں سے ان کی بارگاہ کو پانے کے لیے آپ کو یہ موقع اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مل جاتا ہے آپ اپنے نصیبے پر جتنا ناز کریں جتنا گھمنڈ کریں یہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ غوثِ آدم رضی اللہ تعالیٰ نے کی کہ حرامی کے صدقے میں اور حضورِ صدر شریعہ کے صدقے میں ان کے جانشیر کو عدا فرما دیا ہے اس لیے رحمتوں کی برسات ان کے ذریعے سے ہو رہی ہے آپ اس میں لہانے کی کوشش دیئے داماد حضور محدثِ قبیر حضرت علامہ الحاج مفتی محمد شاہد رضا صاحب کی بلا حمد علی قادری مددلہ و نورانی میں حضرت کی بارگاہ میں نہیتی عدب اعترام سے درخواست کرتا ہوں حضرت تشریب لائیں اور اپنے نورانی کلمہ سے ہم سامین کے قلوب کو منور و مجلع فرمائیں آئیے سبی حضرات اپنے قائد اور نمہ کے استقبال نعرے تکبیر اور نعرے رسالت کی گونج میں کریں نعرے تکبیر نعرے رسالت جس نے غوصل ورا مسلقِ علی حضرت مسلقِ علی حضرت حضرت مفتی شاہد رضا صاحب کی بلا